اسلام علیکم بچو بچو کلاس سیونتھ ہے سبجیکٹ میچ چیپٹر نمبر ون نیم ہے سیٹس ٹوپک کا نیم یہاں پہ بچو ایکسرسائز ہے 1.4 اس کا کوششن نمبر 5 ہے اس کے پارٹ ہیں پارٹ نمبر 3 اور 4 ہم نے آج کرنے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بچو ایکسرسائز 1.4 اور اس کا کوششن نمبر 5 کوششن نمبر 5 میں بچو ہم نے جو ہیں 1 پارٹ اور 2 پارٹ کر لیا ہوئے تھے ٹھیک ہے اب ہم نے پارٹ نمبر 3 سٹارٹ کرنا ہے اس میں بچو پہلے سٹیٹمنٹ میں آپ کو پھر دوبارہ سے پڑھ کے سنا دوں اس میں ایک سیٹ یو دیا ہوا ہے یو کو بولتے ہیں یونیورسل سیٹ ٹھیک ہے اے بی سی اور زی یعنی کہ اے سے لے کے زی تک اس میں اے بی سی دی ہوئی ہے اے بی سی آگے یہ ڈوٹرڈ لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ چلتی جاری ہے چلتی جاری ہے زی تک زی پہ جا کے روک رہی ہے اس طرح ایک سیٹ ہے اس میں سیٹ اوہ واؤولز دی ہوئے ہیں یعنی کہ اے اے آئی اور یوں اور ایک سیٹ ہے ہمارے پاس ٹی اس میں ایکس ای زی دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے بچو تو پھر ثابت کریں کہ کیا ثابت کرنا ہے ہم نے بچو پارٹ نمبر 1 ہے اس کا کہ s intersection s dash is equal to empty set کے برابر آتا ہے 5 کے اب بچو یہ ساری چیزیں تو ہم نے پتا ہے لیکن ہمیں یہاں پہ ایک چیز ہے جو ہم نے نہیں پڑی ہوئی وہ یہ ہے کہ s dash s difference کس کو بولتے ہیں بچو s dash اس کو بولتے ہیں s difference difference کا مطلب ہوتا ہے minus کر دینا اب minus کر دینا مطلب کس میں سے اس کو minus کرنا u میں سے جو u set ہوگا اگر ہم اس میں سے کسی بھی چیز کو minus کر دیں تو اس کے اوپر dash آ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ اس کا difference ہو جائے گا یعنی کہ اگر ہم نے s کا difference نکالنا ہے تو u میں سے s کو minus کر دیں گے اگر ہم نے کوئی set ہو joined u میں سے minus کر دیں گے تو وہ a کا difference آ جائے گا ٹھیک ہے تو بچو سب سے پہلے ہمارا جو کام ہے نا اب اس difference کو نکالنا ہے جب ہم اس difference کو نکال لیں گے اس کا intersection لے لیں گے اس کے ساتھ تو ہمارے پاس جو ہے answer آ جائے گا تو بچوں سب سے پہلا ہمارا جو solution میں ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے s' کو نکالنا s difference is equal to u minus s کے ہوتا ہے تو اس side پر پہلے بچوں ہم u کی value لکھیں گے درمیان میں minus کا sign ڈالیں گے اور آگے s کی value لکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس بچوں ہو جائے گا u minus s اب بچوں minus میں ہم نے لکھنا کیا ہے s' برابر ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں پہلا element a ہے a minus a پہلا element بچوں کیا ہے یہاں پہ دیکھیں نا a ہے اور یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ بھی بچوں a ہے تو a اور درمیان میں minus کا sign ہے اور آگے a یعنی کہ a minus a تو یہ دونوں ایک دوسرے کو cancel کر دیں گے ایک positive کا ہے اور ایک minus کا ہے یعنی کہ negative کا تو یہ دونوں cancel کر دیں گے تو یہ جواب میں بچوں نہیں لکھے جائیں گے تو a کو بچوں ہم جواب میں نہیں لکھیں گے answer میں نہیں لکھیں گے آگے b کو دیکھیں بچوں b کو b اس میں تو ہے لیکن اس میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے یہ cancel نہیں ہو سکتا تو b کو بچوں ہم ویسے ہی نیچے اتار لیں گے ٹھیک ہے آگے دیکھیں بچوں c c جو ہے اس میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے تو یہ بھی cancel نہیں ہو سکتا تو یہ بھی نیچے آ جائے گا آگے d آ جائے گا d d b اس میں نہیں ہے تو d بھی cancel نہیں ہو سکتا وہ بھی نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے آگے e e بچوں اس میں ہے اور اس میں بھی ہے یہ cancel out ہو جائیں گے ای کو ہم نہیں لکھ سکتے آگے ایف آ جائے گا ایف جو ہے ایف بھی کینسل ایف اس میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو نہیں کینسل ہوگا یہ نیچے لکھا جائے گا تو بچوں کون کون سے نمبر ہیں جو کینسل ہو جائیں گے جو اس میں ہیں ٹھیک ہے جو یہ والے نمبر ہیں تو یہ والے بچوں نمبر ہیں اے ای آئی او یو تو یہاں پہ ہم پوری اے بی سی میں اے ای آئی او یو کو نہیں لکھیں گے بقایا تمام ABC لکھ دیں گے تو ہمارے پاس وہ S difference آ جائے گا ٹھیک ہے یہ کتنے بچوں numbers ہیں یہ 5 numbers ہیں اور ABC کا total 26 numbers ہوتے ہیں یعنی کہ 26 numbers ہوتے ہیں 26 میں سے اگر ہم 5 کو نکال دیں گے 21 numbers پیچھے بچتے ہیں تو ABC کا 21 numbers ہونے چاہیے S difference میں ٹھیک ہے بچوں آگے دیکھیں اب ہم نے S dash نکال لیا ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم S difference نکال لیں گے اس کا اب ہم intersection لے لیں گے S کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب بچوں ہم نے کیا کرنا ہے now اب جو ہمارا کام ہے وہ ہے S جو dash ہم نے نکالا ہے نا intersection لے لیتے ہم S کے ساتھ ٹھیک ہے بچوں تو سب سے پہلے یہاں پہ بچوں S کی value ہم لکھیں گے اس side پر S کی value لکھی گئی آگے یہاں پہ دیکھیں آگے U ہے تو ہم اس side پر بھی U لکھیں گے ٹھیک ہے آگے یہاں پہ دیکھیں S ہے تو یہاں پہ ہم S کی value لکھ دیں گے ٹھیک ہے بچوں تو اب بچوں ہم نے intersection نکالا ہے تو بچوں یہ دیکھیں یہاں پہ intersection ہے تو intersection میں ہم نے وہ چیزیں لکھنے ہوتی ہیں جو دونوں میں موجود ہوں ٹھیک ہے بچوں تو یہاں پہ دیکھیں بچوں A اس میں ہے اور اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے E E اس میں ہے اور اس میں نہیں ہے اس طرح I اس میں ہے اور اس میں نہیں ہے O اس میں ہے اور اس میں نہیں ہے u اس میں ہے اور اس میں نہیں ہے تو ان دونوں میں کوئی بھی ایسا element نہیں ہے جو دونوں میں موجود ہو جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہے جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہے تو s intersection s dash dash کا answer بچوں کیا آئے گا بچوں اس کو کیا بولتے ہیں اس symbol کو جلدی سے بتائیں شاباش اس کو بچوں empty set بولتے ہیں یہ شاباش ان بچوں کے لیے جو بچے answer دے رہے ہیں جو بچے مو تھا کے بیٹھے ہوئے ان کے لیے کوئی شاباش نہیں ہے اچھا تو یہ empty set اس کا answer آ گیا ٹھیک ہے تو یہ prove ہو گیا ٹھیک ہے یہی تو ہم نے prove کرنا تھا and پھر ہم لکھ دیں گے hence proved that کہ s intersection s dash is equal to empty set ٹھیک ہے تو اس کا بچوں part number 2 ہے وہ آپ لوگوں نے خود اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے part number 2 ہے جو اب میں آپ کو بک سے اس کا page number بتا دوں کہ ہم نے کہاں سے یہ کام کیا یہ بچوں question number 5 ہے ٹھیک ہے یہ question number 5 ہے اور اس کا جو ہم نے parts کی ہیں یہ والے ہیں یہ اس کے parts ہیں جو green میں میں نے highlight کی ہیں green box میں یہ اس کے parts ہیں ٹھیک ہے تو یہ آج بچوں ہم نے کی ہیں اوکے بچوں thank you بچوں کی زندگی ڤے ہیں اور favorite گوٹ ٹھیک ہے موٹ ٹھیک ہے کو ڈالہ ہر